ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا پاکستان وہ زمین ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں پاکستان وہ سائبان ہے جو ہر گرمی سردی طوفان اور بارش میں ہمیں سایا فرام کرتا ہے پاکستان کے اکتر و یوم ازادی کے موقع پر کچھ شہریوں سے ہم نے بات کی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں آئی آکھوں سے ماتے ہیں پاکستان میرے دل ہے پاکستان میری جان ہے پاکستان کے لئے ہمارے سب کچھ قربان ہم کر سکتے ہیں پاکستان میری لیے میرا گھر ہے اور میری جگہ ہے جہاں میں رہتا ہوں پاکستان میری لیے سب کچھ ہے this is my identity what I feel کہ without Pakistan ملو I am not there پاکستان for me is my home it's where I find peace no matter where I am when I land on our airport it's where I feel like I belong پاکستان is everything for me پاکستان ہمارا اتنا ملک ہے یہ ملک ہم نے بہت قربانیوں سے لیا پاکستان میں ہی زندے کیا ہے پاکستان کو اپنے امال کا جز کہہ سکتے ہیں پاکستان سرزمین ہے پانچ لاک شہداد ہیں it is my identity I am what I am because of this country پاکستان is the place where I start my life ہماری پاکستان جان ہے ہماری ملک ہے اور ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں ہاں اپنے ملک پہ یان دے تھکتے ہیں I celebrate independence day because I'm proud of my country what it's done over the years what it's accomplished just to teach our new generation and the coming generation also because that was the history and we have to tell them what was the passion کیا جوشو خروشتہ اس time پہ وہ ساری چیزیں celebrate کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو وہ سارے چیزیں ریکارد ہو ہمارے ملک میں آیا گیا اس خوشی میں جس کے لئے ہمارے ایڈرز نے قربانیاں دیں سیکرفائش کیا بہت سے مشکلوں سے ہم نے ایک جد و جاہد کہہر کے اور قائد عظم نے یہ ملک انہوں نے ایک جاہد حاصل کیا اس چیز کے لئے ہم اس کو جاہے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہنے والے نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ ملک ہمیں ایسے ہی نہیں ملایا اس کے لئے ہم نے بڑی قربانی دیا ہمارے بزرگوں نے جب ہم دیکھتے ہیں جب سنتے ہیں ان واقعات کو جو ننیسو سنتہالیس کو پیش آئے تھے تو آنسور آنکھیں جو ہیں وہ آنسور ہوتی ہیں اور دل بھی اس آتھ ہوتا ہے ہماری آمام بھی وہ بہت بہت بھور کوشی سے خوشی مناتی ہے جیسے ہم اپنی بردی فردیت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے تاکہ پاکستان بن سکے ایک سیپرٹ نیشن بن سکے ایک سیپرٹ ملک بن سکے اس کے لیے ہمیں یاد کرنا ہے اور ہمیں اس کے لیے جو انہوں نے عظم کیا تھا اس کو اچھا بنانے کے لیے اس کی طرف سوچ سکے ہماری یوت کو چاہیے کہ اس موقع پہ باجے بجا کے یا فائی وکس کر کے اپنا وقت گلی محلوں میں وارہ گردی کرنے کی بجائے اس ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں شہداء کو بھی نہیں بولنا چاہیے اس دن کے حوالے سے ان کے یاد کو اپنی سانسوں کی طرح بسا کے ان کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھول نہ جائے کہ ہم نے آزادی کس طرح سے حاصل کی تھی یہ ایک بہت بڑی نمیت ہے یہ ان سے پوچھیں جو ملک اسٹم چجوہہر کریں جس سے کشمیر ہو گیا فلسطین ہے اب اور جہاں بھی مسلمان اور جہاں جہاں بھی جو لوگ جو لوگ وار مسلم بھی جو اپنے کانٹری کیلئے ججاہر کریں ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ہمارے جو بڑوں نے کربانی دی تھی اور پاکستان آزاد کرنے کے لیے اس وقت چودہ جس پرنایا جاتا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اپزار کیا اور جو ہماری میں کہوں گی اس جنریشن کی کمی رہی ہے کہ ہمیں وہ احساس میرا جو کہ پہلے پاکستان بنتے وقت لوگوں میں تھا تو اگر ہم دوبارہ سے کوشش کریں اور ابھی بھی دے نہیں ہوئی ہے ہم چاہے تو دوبارہ سے اس میں کوشش کریں اور اپنے پاکستان کو اس بلندی پہ لے جائیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہے خواہشی کرتے ہیں سب یونائیٹ ہو کے رہے چاہے وہ مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ہندوز ہیں، ہم سب ایک ہیں let everyone live as per their religions and as per their rules let everyone live their life as they want serve love for one another we should invest in our education حضر معاشرے کی پہچان ہے قانون کی پاسداری اور عملداری کیونکہ ہمارا پاکستان دیچ قانون اچھا ہوگا اور ہمارا مولد اچھی ترقی کرے گا اللہ کا لاغ لاغ شکر عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ملک سے ہمیں نواز آئے ہم ہمیشہ ایک ہی کفال کرتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں جس خواب کی تکمیل قائد عظم چاہتے تھے شاید ہم اس کی امید کو زندہ کر سکتے ہیں ہم خود اور ہماری آنے والی نسلیں اس کا خیال رکھیں اور اس کے لئے اپنی جان تک لڑا دیں اس کی عزت پہ آنچ نہ آنے آپ نے ملک کی فاضت کرو اور آپ نے ملک پہ جان کو بار کرو پاکستان کو ہماری ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور کل بھی اتنی ہی رہے گی صرف ایک دن یوم ازادی منانے سے اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے کام پورا نہیں ہوگا ہاں ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ پاکستان سے محبت کا یہ اظہار عملی طور پر کرنا ہوگا اور سال کے بارہ مہینے تین سو پیشت دن یہ کرنا ہوگا تب ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا پاکستان زندہ بار دنیا موسیقا موسیقا موسیقا